موسیقی نحمدہ و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل اللکتن من لسانی یفق و قولی صدق اللہ علیہ وسلم مزد خواتین حضرات آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور یقیناً یہ شرف کی بات ہے وہ اسلام کے اندر حرمت رسول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ چودہ سو سال سے مسلمانوں کی جو عقیدت جو محبت اور جو عشق بابتتا ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں اور وہ کیا وہ بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں اور ان کے بعد بھی نظر آتی ہیں اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور وہ کونسی ذمہ داریاں ہیں جو مسلمانوں پر آیت کرتا ہے چونکہ آپ لوگ یونیورسٹیٹ میں پڑھنے والے لوگ ہو تو آپ لوگوں کو خالصتاً قرآن کی اور اس کی آیات کی بات کی جائے تو شاید آپ دلیل سے اس بات کو اس حد تک نہ سمجھ سکیں لیکن اگر آپ کو کسی پرسپیکٹیو میں لے جا کر تناظر میں لے جا کر دنیا کے تمام معاملات کے اندر اس کو لے جا کر اگر پران کیا جائے تو آپ سمجھ لیتے ہیں آپ نے رسول اللہ پڑھی ہوئی ہے کوزن ایفیکٹ تھیوری پڑھی ہوئی ہے کہ اس طرح کے مسائل ہوتا اس طرح کے چیزیں آتی ہیں تاریخ میں بھی کوزن ایفیکٹ تھیوری آگئی ہے اللہ تو معلول جس کو کہتے ہیں دنیا کے اندر اس کائنات کے میمل سے لے کے اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں تک کچھ رشتے محبت کے ہوتے ہیں اور جس پہ آپ ریاکٹ کرتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بلی کے بچے کی اوپر اگر دور سے بھی کوئی چیل چھپٹنے کی کوشش کرتی ہے تو بلی جو ہے وہ ایک دم خوراتے ہوئے اچھلتی ہے کہ کہیں اس کے بچے کو نہ لے جائے یہ اس طرح محبت کے اظہار کے طور پر آپ نے مختلف پرندوں کو دوسرے پرندوں کے ساتھ لڑتے دیکھا ہوگا انسانوں کی ذات کے اندر بھی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جہاں رشتہ جتنا محبت کا گہرہ ہوتا ہے اتنی اس کی ریاکشن بھی شدید ہوتی ہے جس کو جتنی اپنی ماں کے ساتھ محبت ہے وہ اس کے خلاف گفتگو سننا پسند نہیں کرتا جس کو جتنی اپنے باپ سے ساتھ محبت ہے اس کے ساتھ گفتگو سننا پسند نہیں کرتا لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں کسی طور پر بھی ایک ایسے شخص کے ساتھ محبت ہو کہ جس شخص نے اس کی ماں یا اس کے باپ یا اگر اس کی کوئی محبوبہ ہے یا اگر کوئی محبوب ہے اس کے بارے میں یا اس کے کردار کے بارے میں یا اس کی شخصیت کے بارے میں بے بنیاد ہی بات کی بات اب ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اب محبت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ محبت کے معاملے میں آپ ان کے عیوب جو ہیں ان سے بھی درگزر کرتے ہو آپ کو پتا ہوتا ہے ماں کو کہ میری بیٹی جو ہے یا میرے بیٹا جو ہے اس طرح کی حرکتوں میں انوالف ہے لیکن جب اس کے سامنے کو اس کے شکایت کرتے ہیں تو کہتا ہے میری بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا ہے میری بیٹی ایسی کر ہی نہیں سکتی یہ اس کی محبت کا اظہار ہے اور پھر اس کے سگے رشتدار بھی ہو سگی دوست بھی ہو تو اس سے تعلق توڑ لیتی ہے یہ ہے وہ بنیادی پرنسپل اف ایموشنز اور ایموشنز کے ساتھ جو تعلق ہے یہ دنیا پوری کے اندر ہے اس کا نہ کسی علاقے کے ساتھ نہ کسی قبیلے کے ساتھ نہ کسی قوم کے ساتھ کسی کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں اسلام ایمان کے ایک بڑی کمال شرط رکھتا ہے اللہ کہتا ہے کہ کیا ایمان والو جو تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو اللہ کہتا ہے نہیں ایسے نہ کرو فتبعونی میرے رسول کی اتباع کرو جس طرح وہ چلتا ہے ویسے چلو جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے ویسے کرو جس طرح وہ نماز پڑتا ہے ویسے جس طرح وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سروق کرتا ہے ویسے جس طرح وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے اس طرح کرو یحبب کماللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا یعنی آپ خود سوچیں کہ آپ کسی سے عشق کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے دیکھو میری بات سنو مجھ سے عشق و عشق کرنے کی ضرورت نہیں تم یہ جے کام کرلو میں تم سے عشق کروں گا تو اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی تو بنیادی طور پر ایک تو پرنسپل یہ ڈیٹرمن کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ فتبیون اتباہ سیکالوجی کے ایک بیسک پرنسپل ہے جس کو کانسٹیوشنل پرنسپل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ ایک آرٹمی کو ایک بچے کو اگر ایک چھوٹے سے عصے کے اندر انہوں نے بہت سارے اس پر ایکسپیرمنٹس پر کیا مثلاً ایلویس پریسلے کی طرح اس نے زندگی گزارنی شروع کرتی ہے اسی طرح کے کوٹ پہنتا ہے اسی طرح کے سفید ٹائپ پہنتا ہے سفید جوتے پہنتا ہے اسی طرح کے گٹار اس کے اردگے دکھتے جاتے ہیں تو کانسٹیوشنل اس کی پرسنیلٹی اس طرح کی بن جاتی ہے جو بڑا ہوکے اگر واقعی ایلویس پریسلے نہ بن سکے تو کسی میں کسی حد تک ایلویس پریسلے کے نقل اور شباحت ضرور بن جاتی ہے تو یہ اس کو کانسٹیوشنل فیکٹرز آف پرسنیلٹی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اور جب آپ کانسٹیوشنل پرسنیلٹی کی صورتحال میں ہوتے ہیں تو پھر آزار بات ہے آپ اس پرسنیلٹی سے محبت کرتے ہیں جس کی کانسٹیوشن کی بنیاد پر جس کا ریپلیکہ یا جس کی آپ دوری چیز بن جاتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمال کے بات کی اب آپ نے فرمایا دیکھو تم ایمان کی کامل درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تمہیں اپنے بیوی بچوں اپنے ماں باپ اور اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ میں تم کو محبوب نہ ہو جاؤ یعنی شرط بنیاد طور پر اسلام کے اندر یہ رکھ دی گئی کہ جس طرح تم اپنی ماں کے ایک معاملے میں رییکٹ کرتے ہو جس طرح تم اپنے باپ کے معاملے میں رییکٹ کرتے ہو جس طرح تم بیوی بچوں اور بیٹیوں اور بیٹوں کے معاملے میں رکھ اس سے زیادہ تم مجھ پہ کرو گے تو تب تم ایمان کے دردے پہ پہنچو گے اب ہمیں اس شخص میں ایمان ہی نہیں جس کے اندر محبت نہیں اس شخص تین دفعہ آپ کھڑے ہوئے ممبر پہ ایک سیڑی پہ پہ دوسری پہ تیزے پھر کہا اس شخص میں ایمان ہی نہیں جس میں میری محبت نہیں اس شخص میں ایمان ہی نہیں جس میں میری محبت نہیں اب اس دعوے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھیوں کو بھی ٹیسٹ ملیا سب سے پہلے تو دو واقعات میں آپ کو ایسے سناؤں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے خود ثابت کیا کہ رسول اللہ سے میں خود اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں خود اس کا انتقام لیتا ہوں جو سب سے پہلا بلاسفیمی کا جو کیس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کیس ہے وہ صفا و مروہ کے زمانے میں شروع ہوتا ہے آپ جب صفا و مروہ پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ آؤ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں قطر نہیں پھر آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں رسول مبوس ہوا ہوں مجھے مانو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا قد لبستو فی عمری میں نے تمہارے دمیان عمر گزاری ہے مجھے بتاؤ میں کیسا ہوں پورا مکہ یا ماشر القرآش کا اے قرآش کے لوگو بتاؤ میں کیسا ہوں کہا تم نے بچپن سے لے کے جوانی تک چالیس سال کے عمر تک گزار تم تو صادق اور امین ہو سچے ہو اور اماردار ہو پھر ڈیس دیا کہا دیکھو اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم کو بہاملہ کرنے والا چھوٹی سی صفا کی پہاڑی ہے مان لوگے کہا کیسے نہیں مانوگے تم نے زندگی میں کبھی چھوٹ نہیں بولا اس پہ پھر آپ نے دعوت دی اس پہ پہلا بلا سیمی کا کیس جاتا ابو لحب کا تھا اس نے کہا کہ تم ہاتھ چھوٹ جائیں تم نے اس بات کے لئے میں بلائے تھا اب اس کا جواب رسول نے نہیں دیا رسول اکیلے ہیں پورے مکے کے اندر اکیلے ہیں اس کا جواب اللہ خود دیتا ہے اس کے ہاتھ چھوٹ جائیں تباہ ہو جائے وہ شخص کوئی اور شخص جواب نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کی ذات خود آکے جواب دیتی ہے کہ میں اس رسول سے اس طرح محبت کرتا ہوں کہ تمہارے روپر میں اس طرح کی جیسے کہتے ہیں بلاسفیمک ورڈ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ ایک اپنے بندے کو جس پہ وہ قادر ہے جس کو تباہ برباد کر سکتا ہے اس کے سامنے وہ اس طرح کی الفاظ استعمال کرتا ہے جیسے میں اور آپ استعمال کرتا ہوں دوسرا واقعہ ایسا ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں جو واقعہ تھا آپ گزر رہے تھے تو کچھ مکہ کے عباش لڑکے جو تھے انہوں نے باتنے شروع کی کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میرے پر جبریل اترتا ہے میرے پر بھائی اترتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے ہیں جب آپ رنجیدہ ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ جبریل وہاں آئے ہیں تو جبریل وہاں پر آئے ہیں انگلی کا اشارہ کیا ہے اور ان کی جسم سے بدبو اور خون جو ہے وہ اس طرح نکلنا شروع ہوئے ہیں طلب طلب کے مر گئے ہیں تیسرا واقعہ اگین ابھی آپ اکیلے ہیں ایک نصارہ میں سے عیسائیوں میں سے ایک شخص بسمان ہو گیا اور اس کو کتابت وحی کی کتابت وحی کی ذمہ داری ادھے دی گئی کچھ عصر بعد وہ واپت نصرانی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فرطوع کرتا تھا کہ ان کو کچھ پتا نہیں چلتا تھا میں وحی کے اندر اپنے الفاظ داخل کر دیتے تھا اور میں جو مذہبی چاہتا کرتا تھا یہ کیسے رسول ہے نعوذ باللہ تو کہتے ہیں یہ ہیں کہ ایک رات گردن ٹوٹی ہے وہ مرا ہے اس کو زمین کے اندر دفن کرنے یہ بخاری کے الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ ہیں تاریخ کے اندر ہیں دفن کرنے کی کوشش کی تو زمین نے اس کو قبول نہیں کیا اس کے بعد گہری اور قبر دفن نکالی گئی پھر اس کو زمین نے نہیں قبول کیا پھر اس کو تیسری دفعہ جب کیا گیا تو پھر اس کو سہرہ میں پھینک دیا کہ اب اس کو زمین قبول نہیں کرتی اللہ نے یہ بات ثابت کی اس کے بعد جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی شخص نے کسی قسم کی بھی کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی آپ کے جو جانسار تھے انہوں نے اس کا جواب اسی طرح دیا جیسے آپ اپنے ماں کے بارے میں گسترو کرتے ہیں سنتے ہیں تو کرتے ہیں جیسے اپنے باپ کے بارے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایمان کی اس سطح پر پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اتنا زیادہ محبوب نہ کر لیں کہ ہم اپنی ماں سے بھی زیادہ ہمارے باپ کیفریت یہ ہے کہ سعید بن عبی وقاس وقاس ان صحابہ میں سے ہیں کہ بدر میں جنہوں نے اپنے باپ کوئی قتل کیا تھا کہ رسول کے مقاولے میں حضرت وقر صدیق ان کے والد ان کے بیٹے تھے وہ بدر کے میدان میں تو انہوں نے کہا بابا تم کئی دفعہ میرے سامنے آگئے تھے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا انہوں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی اگر تم کبھی ایک دفعہ بھی میرے سامنے آتے تو میں تمہارے کردن اڑا دیتا نہ باپ کا رشتہ نہ ماں کا رشتہ نہ کسی اور کا رشتہ یہ وہ قفیت ہے جو چودہ سو سال تک امت مسلمہ کی متا رہی اور اس متا کے اوپر امت مسلمہ نے آخر وقت تک ہیدر آباد کا ایک کیس ایک خان سامنے ایک اپنی مالکہ کو انگریز مالکہ کو مار دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہوئے تو میمشین انگریز بیرسٹریٹ لاو پرطانیہ میں پڑے ہوئے وہ ایک عدالت میں اس کا کیس پلنے کے لیے پیش ہوئے تو اس کے خلاف جب دلیل دے رہے تو جذباتی ہو کے آنسوں میں آنسوں آگئے تو اس نے کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ جیسا اتنا موڈرن اور سیکلر اور اس طرح کی تعلیم حاصل کرنے والا وہ شخص اس طرح کی دلیلیں دے گا تو میمشین نے صرف ایک فکرہ بولا تھا اس نے کہا آپ کو شاید علم نہیں یہ امت اپنے رسول سے اتنا عشق کرتی ہے کہ اگر میں بھی اس خان سامنے کے جگہ ہوتا تو میں وہی کرتا جو اس خان سامنے میں نے کیا تھا اور مثالوں کی مثالیں ہیں اس سارے معاملے کو جو کمال کی بات جس پوری چیز کا عنوان ہے جس کو زفر علی خان کا جو شیر ہے کمال کہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اسری مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرو میں خاجہ یسرت کی حرمت پر خدا شاہد مقمل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا دنیا کا کوئی لاح دنیا کا کوئی قانون دنیا کا کوئی معاشرہ ماں باپ کے علاوہ ایک اور چیز کی عزت جو ہے اس کو محترم اور مکرم سمجھتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو آپ کسی نہ کسی طور پر روحانی یا اخلاقی یا علمی سطح پر کمال کا آدمی سمجھ لیتے ہیں آپ نے دیکھا آگا بہت سارے سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ کسی ایک آدمی کو اس حد تک اپنے دل میں بسا لیتے ہیں کہ ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں دنیا کے اندر جو عشق کرتے ہیں اور راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں دن کا چین چل جاتا ہے امتحان میں فیر ہونے لگتے ہیں ماں باپ سے لڑائی ہو جاتی ہے اپنا سارا کیری ارتباع کر لیتے ہیں کیوں کس وجہ سے عشق ہے نا وہ عشق کسی لڑکی سے بھی ہو سکتا ہے کسی لڑکے سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ عشق کسی ایسی شخصیت سے بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخصیت کے افکار آپ کے دل پہ اثر کرتے ہیں پورے کا پورا کلچر جسے کلٹ کلچر کہتے ہیں امریکہ کا یا یورپ کا وہ کلٹ کلچر بالکل ہی ایسے ہیں نکلے ہیں دنیا سے مافیا سے بے خبر ہو کے اب وہاں جا کے جسے کہتے ہیں وہ ہپی کلچر جب آیا تھا تو مکمل طور پر اس پر پڑے ہو وہ جو نائنٹین ایٹی فائیو ایف سکس کے اندر جو چھاڑے چار سو لوگوں نے اجتماعی خودکشی کی تھی صرف ایک آدمی کے کہنے پہ کی تھی وہ اسی طرح کی ریاکشنز کرتے ہیں اسی لیے دنیا کے ہر بیسک کوڈیفائیڈ قانون کے اندر ایک چیز تیہ کر دی گئی کہ دیکھو دوسروں کی محبت سے مت کھیلو اس لیے کہ اگر آپ کھیلو گے تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا پاکستان کا ایک قانون ہے جسے پاکستان پینل کورٹ کہتے ہیں جسے تازیرات پاکستان کہتے ہیں جو تازیرات ہند ہے اس کا شروع کا آغاز جو ہے وہ ہنڈرڈ ایکسپشن سے ہوتا ہے سو اس کے جو بیسک قوانین ہیں سو اس کے جو آرٹیکلز ہیں سو اس کے جو سیکشنز ہیں وہ ایکسپشنز ہیں مستثنیات کہ یہ جو اگر صورتحال ہوگی تو پھر ہم اس پر جرم لاغو نہیں کریں گے مزہ تین سو دو ہے قتل کا وہ کس پر لاغو نہیں ہوگا فر ایکزمپل اگر ایک آدمی پہ کوئی ڈاکو حملہ کرتے ہیں تو وہ اس کے دفاع کے اندر بولی چلاتا ہے تو اس پر نافت نہیں ہوگا یا اگر ایک آدمی جو ہے وہ کسی ایسی کیفیت کے اندر کسی کو بچاتے ہو وہ ڈوب جاتا ہے بہت سو کے قریب ایکسپشنز ہیں اس میں ایک ایکسپشن ہے سڈن ان گریو پرووکیشن کہ ایک آدمی نے بہت بری حالت میں اپنی کسی عزیز ترین چیز کو دیکھا اور اس نے قتل کر دیا تو اس پر تیم سو دو نہیں لگے گا بریٹش لاغ کی ایکسپشن کہہ رہا ہوں میں اتلام کی ایکسپشن نہیں کہہ رہا ہوں یا ایک آدمی کو ایک آدمی نے کسی چخص کی ماں کو یا باپ کو گالی دی اور اس نے پسٹول نکال کر پریپریشنز اس کے موٹف شاملنا سڈن ان گریو پرووکیشن اس سڈن ان گریو پرووکیشن کو روکنے کے لیے ایک قانون بنایا جاتا ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے تو اس کی مستثنیات سے نہیں آتا بلکہ اس کو ہم ٹرائی کرتے ہیں کوئی ایک شخص آپ کی ماں کو مستقل گالی دیتا جا رہا ہے اور آپ اسے کہیں گے میں تمہیں ماسکو یا تو میں ماسکو یا گھر جا کے ماں کو بڑے سوکر سے بتائیں گے کہ آج تمہارے ماں کو گالی دی رہتے تو میں ماں اس کو ماف کر دیا نہیں ہوتا یہ گفتگو دوسرے کے بارے میں کہنی بہت آسان ہے جب آپ اپنے آپ کو سیچویشن میں پٹ کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوئی کوئی ایک آپ کی بیوی کے بارے میں کوئی نازیبہ گفتگو کرتا ہے آپ بڑے آرام سے جہاں سٹیج پر کھڑے کرتے ہیں بہت کوئی بات نہیں میں ماف کیا میں قسم اٹھا کرتا ہوں کہ بیوی اگلے دن آپ کو چھوڑ کے چلی جائے گی کیسے بیغیرت آدمی کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا یہ گفتگو بہت آسان ہے کہنی کہ جب آپ خود اس سیچویشن دیں گے اس سے پہلے سلمان تاثیر کے انسیڈنٹ کو ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں دو منٹ کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اس ملک کے اندر ہمارا جو سسٹم ہے قانون کا اس قانون کے تحت روز کم از کم چار سے پانچ ہزار لوگ ایسے ہیں جو خلط ایف آئی آر جن کے خلاف کٹی جاتی ہے وہ جیلز میں چلے جاتے ہیں انیس سو اکتالیس کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا کہ پنجابیوں کی نزائی بیان جو ہے ڈائنگ ڈیکلریشن جو ہے اس پر بھی اعتبار مت کرو مرتے وہ بھی دشمن کا نام ڈال جاتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو قتل ہو جائے گا ہاں سے چڑ جائے گا جھوٹ بول جاتے ہیں مرتے وہ وقت اور یہ تیہ ہے کہ ہم ایک آدمی قتل کرتے ہیں ہم پندرہ کا نام لکھاتے ہیں اور وہ قتل کی میں آپ کو آج لاہور کے کورٹ لکبر جیل میں اور کسی جیل میں نیجر دوں آپ کو کم از کم ہزار کے حساب سے بندہ دکھا دوں گا کہ جن کو بے گناہ پرچوں میں پسایا ہوگا ہے کوئی گورنر کہیں گیا اس کے لیے کس کو گناہ ہے میں بے گناہ کو نکالنا چاہتا ہوں کوئی ایک وزیرہ اللہ گیا کہ یہ بے گناہ ہے میں اپنے ایک شہر کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بڑا آدمی تھا اور وہ تقیب میں اسی سال کوئی تھا اس کو چاہتے ہیں چار پائی کاٹ دیتے ہیں کہ وہیں وہ اپنے بولو بڑا آدمی کرتا رہتا ہے اس کے نیچے برطن رکھ دیتے ہیں تو اس نے مرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو کہا کہ مجھ سے کوئی فائدہ لو بیٹوں نے کہا کیا فائدہ لیں اس نے کہا مجھے قتل کرو رست مارو اور اب شریکہ جو ہوتا ہے جو دشمن ہیں ان کا نام لکھو ان کو ان کی فائی فائی آر دلچ کرو اور وہی ہوا اور پھر اس کے بعد میں سے تین لوگ فانسی بیچڑے ان تین لوگوں کے لئے ہو گیا خالص ستن ایک عورت کے پاس جانا کہ کیونکہ میرے رسول کے ساتھ اس نے ایک قسم کی بتتمیدی کا اس کو پر فکرہ ہے اور اس کو غلط کیس ہے اور اس کو ایک پریس کی زینت بنانا بنیادی طور پر مورٹیو ڈیزائن کرتا یا تو گورنر صاحب پچاس ہزار اور لوگوں کے ساتھ گئے ہوتے تو ٹھے وہ مر گئے ہیں اللہ ان کا حساب اللہ کے ساتھ ہے لیکن میں ایونڈ کی بات کرتا ہوں بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے کہ کسی کی بیٹی کے اوپر کسی شخص کا الزام ہو اور غلط وہ اندر چلا جائے غلط چلا جائے ٹھیک ہے اور کوئی شخص اس کے جیل میں جائے اور اس کو کہے کہ میں رہا کراؤں گا مجھے صرف یہ بتائیے اس باپ کی کیا ریاکشن ہوگا اپنی بیٹی کے بارے اس جد مجھن کے بارے اپنے آپ کو اس باپ کی حصیت سے فٹ کر کے دیکھئے کہ ایک آدمی پہ الزام ہے کہ اس نے باپ کی بیٹی کو اغواہ کیا ہے چھوٹا الزام ہے چلا گیا جیل میں ٹھیک ہے اب میں جا کے اس کو اٹھاتا ہوں پریس میں جا کے کھڑا کرتا ہوں آپ کا میرے بارے میں کیا رویہ ہوگا آپ کہیں گے میں ماف کر دیا ایسے واقعے اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب عدالت یا قانون یا علاقہ جو ہے یا لوگ جو ہیں جو اس کا کچھ چیز ہے وہ آگے نہیں لے کے جاتے ہیں غلام کا درمیس مارڈنی تھرڈ سمیسٹر اگر ہمارے سامنے کوئی گستا ہی کرے جس طرح کہ حضرت عانس سے روایت ہے لا یؤمنو آہدوکم حتیہ اکونا حبہ الہیم والدہی و والدہی و ناسی اجمائی تو اس وقت تک تمہارا کامل ایمان ہی نہیں ہو سکتا تو اگر ہمارے سامنے کوئی گستا ہی کرے تو عدالت بھی اس پر رجوع نہ کرے عدالت بھی اس پر ایکشن نہ لے تو وٹ کین آئی ڈو مطلب کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جب جذبات کے ساتھ میں نے آپ سے میں نے آپ سے عرض کر دیا پہلے ہی کہ بیسیکلی قانون تشریف ہے کہ قانون بنیادی طور پر اگر افیکٹیوڈی چل رہا ہو اگر آپ کی کسی طور پر ڈیفیمیشن ہو رہی ہو تو وہ آپ اس کے خلاف چارہ جوئی کر سکتے ہیں لیکن میں نے پھر بتایا کہ جنرل ایکسپشنز ہیں رولز کی جن میں ایک اسیچن ہے سڈن این گریو پرووکیشن کوئی آدمی کسی جملے سے کسی کو پرووکیٹ کرتا ہے تو اگر وہ جرم اس کے ہاتھوں سے سرزد ہو جاتا ہے تو اس پر اوپر قانون لاغو نہیں ہوتا یہ برٹش لاغ کی بات کر رہا ہوں یہ میں انگلو سیکسن لاغ کی بات کر رہا ہوں اس پر وہ قانون نافذ نہیں ہوتا جو تین سو دو کا ہے یہ میں اللہ اس کے رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جنرل ایکسپشنز کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے تازیرات کے اندر موجود ہیں ایک آدمی آتا ہے ایک ڈاکو آپ اندر آتا ہے اور گھر کے اندر اس کو پیسے نہیں ملتے اور آپ کی بیوی کو آپ کی بیٹی کو کمرے میں لے جاتا ہے اور آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں تو آپ کے تین سو دو نہیں لگا نہیں لگتا لے جانے کی کوشش کرتا ہے تب بھی نہیں لگتا گریبان کو ہاتھ ڈالتا ہے تب بھی نہیں لگتا گالی دیتا ہے تب بھی نہیں لگتا تو یہ بیسیکلی بیسیکلی ہم بنیادی طور پر اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ دنیا پوری میں یہ سارے کے سارے لاؤ اسی طرح انٹیکٹ موجود ہیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف چند وقتی فائدوں کی بنیاد پر ہم اس کو پلے کرتے ہیں اور اس میں ہم میڈیا بھی شامل ہیں جس کے آپ سارے سٹوڈنٹ ہیں میرا نام حسن صدیق ہے اور ایمفل ریسرچ راہ کے سٹوڈنٹ ہوں میں سر یہاں پر آپ نے جب بات کی ہے آئی تینک مورو لیس یہاں پر سارے اس بات پر گریہ کر رہے ہیں میرے کہشنے پھر ہمارے معاشرین میں تنی زبردست قسم کی ڈیوائیڈ کیوں ہے اس میں میڈیا کا ایبسلوٹلی بائیکوٹ ہے تو یہ دو تین وجہ ہیں ایک تو پنیائی طور پر آپ کو بتائیں جو غازی لمدین جو تھا اس نے گستاخ رسول کو قتل نہیں کیا تھا اس نے میڈیا کو قتل کیا تھا بدماشی میڈیا کی تھی کیونکہ میڈیا اگر وہ نہ چھاپتا اس وقت الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا اس نے پرنٹ میڈیا تھا راج پال وہاں پبلشر اس نے میڈیا والے بندے کو قتل کیا تھا کہ جب میڈیا وہیکل نہ بنے اس سارے معاملے کے اندر تو کچھ نہیں ہوتا اس نے اس کو قتل کیا ایک بات تو یہ بات دوسری بات میں آپ کو بتاؤں آپ کا قانون یہ کہتا ہے بنیائی طور پر کہ آپ جو law کہتا ہے constitution کہ آپ کے تمام قوانین جو ہیں وہ قرآن و سنت کے تابع ہونا چاہیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے قتل کا کہتا ہے اس کا قصاص نہیں ہوگا آپ نے معاف کیا تھا اگر آپ یہ شک جنرل ایکسپشن میں شامل کر دیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اس کو اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس پہ قتل نہیں ہوگا اس پہ قتل کی دفع نہیں لگے گی تو آپ کی کوٹس فیصلہ جو ہے اس حساب سے کریں گے آپ نے اپنے قانون کو تابع ہی نہیں کیا ہوا ہم نے اسلام کے قانون کو اس ایسیچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے جس پہ خود اس ستم کی دفعے لگتی ہم نے اس جج کی ہاتھ میں پکڑا دیا ہے کہ جو خود تسکہ تو شہود پہ پورا نہیں اترتا آپ اگر ایک مرسیڈیز کار کی چابی جو ہے ایک گدہ گاڑی چنانے والے کو دے دیں گے تو وہ کیا کرے گا ایکسٹینٹ کرے گا وہ یہ ایکسٹینٹ ہم کر رہے ہیں السلام علیکم سر میرے نام نیمہ بٹے ہے بی ایس فیف سمیسٹر کی سٹوڈین سر میرا قویسٹن ذرا ہن سے ڈیفرنٹ ہے بہت اور فر ایکزمپل ایک کوئی کانفرنس ہو رہی ہے کوئی میٹنگ ہو رہی ہے کوئی ورکشوپ ہی ہو رہی ہے جس میں بہت سے ڈیفرنٹ آرٹیس بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی موڈلز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈوگ ہیں ٹوپک اسلام کا آ رہا ہے اور ٹوپک آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز پہ آ رہا ہے یا پھر قرآنی آیات پہ آ رہا ہے تو کیا ایک موڈل جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی ایسی لڑکی یا کوئی ایسی لڑکیاں یا کوئی ایسا لڑکا جو کسی میڈیا کی فیل سے بلونگ کرتا ہے کیا اس بندے کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر کوئی اس کے ریلیجن کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اس پہ ڈیبیٹ کر سکے یا آگے سے جواب دے سکے بہت سی سٹوڈنٹس کو کٹھا کر کے ایک فل برین واشنگ کی جا رہی ہے اور تھیٹر میں ایک پرٹیکولر میسیج دیا جا رہا ہے انٹی اسلام کہ اسلام میں وومن کے رائٹس مارے جا رہے ہیں اور عورتوں کو تو ختم ہی کر دیا اسلام نے اور بہت سی انجیوز ابھی تک ورک کر رہی ہیں کھلے عام ہر جگہ انسٹیٹیوٹس میں جا جا کے ورک کر رہی ہیں تو کیا ہم جیسے سٹوڈنٹس جن کو اگر اس سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو ہم کیا ایکشن لیں ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں اسلام میں جو ایکسٹریم ایکشن ہے وہ صرف رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی شخص اگر اللہ کی گستاخی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خود نبٹ لے گا قیامت کے دے اور اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر دھگڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی گستاخی کے اوپر وہ کہتا ہے میں خود سزا دینے کے قابل ہوں میں کر لیکن کسی صحابی کسی باقی چیزوں کا بلا شامی کا وہ لیول نہیں آتا رسول اللہ کی ذات کے ساتھ خالصتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ یہ دے دیا گیا کہ تم کو ماں باپ بہن بیوی بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت ہے تو ایمان پہ آتے ہو تو اگزیکٹلی وہی چیز اپلائی کرے گی جو آپ ماں کے بارے میں یا باقی مجھے یہ بتائیے کسی بری سے بری جگہ پہ خواہوک ایک ٹرائبل سوسائٹی کا علاقہ ہو یا بہترین یونائٹڈ نیشنز کا فورم ہو کبھی کسی نے کسی کی ماں کو زیر بحث لا کے گفتگو کی کسی کے باپ کو زیر بحث لا کے گفتگو کی نہیں کی اس کو چھوڑ کے نظریات کی بنیاد پہ ہر کسی کو خواہوک موڈل ہو کوئی ہو سب کو پورا کا پورا حق کا حاصل ہے موسیقی 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 پورے کا پورا میڈیا جو ہے آپ کے خلاف ہے یہ تھیٹر کی بات نہ کریں پورے کا پورا میڈیا آپ کے خلاف ہے اب پورے کا پورا میڈیا ایک خاص ایجنڈے تو ہے میں روپرٹ مرڈاک کی وہ جو دوسرا بڑی کمپنی ہے جس نے تقریبا اس کے پاس تیس فیصد میڈیا ہے اس کے جو بیسک پرنسپلز پڑھ رہا تھا تمہیں حیران ہوتا تھا کہ اس نے چار بنیادوں پہ یہ میڈیا کمپنی یہ بنائی ہے اس نے کہا ایک تو یہ کرو کہ موسیق جو ہے وہ سوفٹ کی بجائے اس کی بیٹس اپ کر دو جب بیٹس اپ کریں گے تیز کریں گے تو معاشرے میں حیجان پیدا ہوگا جب معاشرے میں حیجان پیدا ہوگا تو معاشرے میں کنفیین پیدا ہوگا جب کنفیین پیدا ہوگا تو لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے گربان پکنیں گے ہمارا مقصد حل ہو جگا دوسرا اس نے کہا ہے کہ کانسپلیسی تھیوریز کو عام کرو تاکہ لوگوں کو کسی طور پر اپنی صلاحیت پر اعتماد نہ ہو کہ وہ لوگ اٹھ کے حکومتوں کو بزل سکیں تیسرا اس نے یہ کہا تھا کہ آپ جو نیچرل لیڈر کسی طور دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں کہیں پر بھی ان کو ملائن کرو ان کے خلاف سکینڈلز بناو ان کی شخصیت کو تباہ کرو ان کو کبھی کچھ کہو کبھی کوئی اور چوتھا ایک اور چیز تھی یہ چاروں چیزیں جو آپ کے خلاف بڑے ہی تیسے کرتا ہے میٹھے زہر کی طرح چل رہی ہیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اثیار کا مقابلہ اثیار سے ہی ہوتا ہوتا ہے تھیٹر کا مقابلہ تھیٹر سے ہے میڈیا کم کالا میڈیا سر مائی قویسن ہے کہ نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی پچھلے کچھ ارہ میں بہت زیادہ اس طرح کے انسیڈنس دیکھنے میں آئے مطبطہ ہینے رسالت اور اس طرح کے بہت سے واقعات جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ جیوس کے بارے میں ایک رول ہے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں کیا ہم لوگوں کے یہاں پہ اس طرح سے کوئی رولز ریگولیشنز نہیں ہے کہ کسی بھی لیول پہ اسے کنٹرول کیا جا سکے دیکھیں رول ہے ہمارے باتے ہیں کہ 295C جو ہے وہ بناتا ہے آپ کو لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ اس کی امپلیمنٹیشن مشینری ٹھیک کی ہے اکثر کہا جاتا ہے اس رول کا اس قانون کا ناجائز استعمال ہوتا ہے تو پاکستان میں کونسی قانون کا جائز استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں انٹرنیشنلا بے مسلم ورڈ اتنی چھوٹی تو نہیں ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم ورڈ کے اوپر آپ کے دیکھیں ہمارے اوپر امپل کا جاتا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ کیوں نہیں اٹھتے ہیں مسلمان اتنے سارے اکمران ہیں اب 57-58 ملک ہیں آپ ان میں سے سارے اکمران ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ مسلمان اکمران ہیں یہ سارے کے سارے سیک 병ر اکمران ہیں خاتہ میرے میں ڈال دیتے ہیں مسلم مبارک سیکلر تھا زیرنالالدین علیق سیکلر تھا قلنالکزافی سیکلر تھا صدام حسین سیکلر تھا اس کا بشار الاسد سیکلر ہے گالی سیکلر کی دیتے مسلمان کو تو بنیادی طور پر یہ مسلمانوں کا معاملہ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے پر مسلمان حکمران نہیں کر رہے مسلمانوں پر سیکلر اور لبرل حکمران نہیں کر رہے ہیں اسلام علیکم سر میرا کوسٹن تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ کو حکومت کو اور رولز کو چھوڑ دیں تو بینگا مسلم انڈیویجول لیول پر ایسے کونسے سٹیپس ہم لے سکتے ہیں جو بلسپیمی کو کنٹرول کرنے میں اور روکنے میں مدد دے سکیں لیکن دو چیزیں ہیں ایک بات بڑی تیہ ہے کہ بحثیت امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی کمال حدیث ہے تم میں سے ہر کوئی ایک گلہبان ہے اس سے اپنے گلے کے بارے میں سوال ہوگا اس سے میری اولاد کے بارے میں سوال ہوگا جہاں دفتر میں کام کرتا ہوں اس کے میرے نتیق مطاعتوں کے بارے میں سوال ہوگا جن دوستوں کے درمان میں بیٹھتا ہوں ان کے بارے میں سوال ہوگا مجھے ٹھیکا پوری دنیا کا امت کا نہیں دیا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ آپ سے جو سکتیر کا سوال ہوگا آپ اس کے حساب سے اگر کام کریں گے تو پھر ہی یہ معاشا ٹھیک ہوگا اور بڑا تیہ کر دیا ہے اگر میری اولاد جو ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے یا میرے دوست اس کو سنگی اسی لئے فرمایا کہ سات لوگ ایسے ہوں گے جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے تخت کے سائے کے نیچے ہوں گے ایک تو عادل حکمران کسی مولوی کو نہیں اللہ نے کہا کسی عالم کو نہیں کہا کسی پیر کو نہیں کہا کٹیگرائز کر دیا عادل حکمران جو انصاف جس کو ذرا سا بھی اختیار دیا گیا اس نے انصاف کیا اس میں ایک چیز اور رکھی کہ جو اللہ کے لئے دوستی کرے اور اللہ کے لئے دشمنی کرے جب آپ دوستی اور دشمنی کا مایار اللہ کو رکھ لیں گے تو پھر آپ آپ کو بلا ساملہ خود ٹھیک ہو جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نون مسلم ہے یا کہلیں سیکلر ہے یا جیسے اس نے باقی موڈلز ہے یا جو آپ کو آپ you know them personally اور even آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کا پتہ ہے یہ اگناسٹک ہیں they do not believe کہ اس طرح کی کوئی اور وہ کوئی بات کرتے بلاسفیمی کہ اس میں آتی ہے پھر آپ کو غصہ تو آتا ہے اور آپ کا دل بھی کرتا ہے کہ میں اس بندی but how can you you can't kill that person میں آپ کرتا ہوں میں نے بنیادی میار آپ کو بتایا تھا کیا آپ کے والد آپ کی والدہ آپ کی بیٹی آپ کے بھائی آپ کے محبوب آپ کی بیوی آپ کے شوہر کے بارے میں کوئی بلاسفیمک ایکٹ کرتا ہے آپ اسے بوچیں کہ آپ اگناسٹک ہو آپ کرسکین ہو پہلے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے آپ سے سوال کریں نہیں مسلم ہیں انہوں نے جو caricatures بنائے کوئی نہیں دیکھیں نا کوئی آپ سوال تو نہیں کریں گے پوچھیں آپ کی کوئی والدہ کا کوئی اسی طرح کا caricature کانون بنا لیتا ہے کوئی بھی کوئی بھی ایکٹ کرتا ہے آپ سے سوال نہیں کرتا ہے یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارا مذہب کیا ہمتا ہے اسے پوچھتے کوئی سوال نہیں کرتا دوسرا میرا رسول کہتا ہے جب تک میں ماں اور باپ سے زیادہ میں محبوب نہیں ہوں تو مارا ایمان مکمل نہیں ہوتا سمپل سی جائے ایک بات تو یہ تیہ ہے دوسری بات یہ ہے ابراز فہمی ایکٹ میں معافی مانگنے کی بقاعدہ ہماری فکر موجود ہے اگر وہ معافی مانگتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ بات بقاعدہ اس میں دی گئی ہے کہ اس کے حصتہ کسی کوئی موں سے زیسے نکل گیا کوئی پتہ نہیں چلتا لیکن یہ بات اقدار اور گفتگو کا انداز اور تکے کار یہ تیہ ہے کسی کے محبوب لوگوں کے سامنے لوگوں کی بات اس کے سامنے کیسے کی جاتی ہے یہ کبھی نہیں آپ سے کرتا کہ وہ تیرا باپ اس کہتے ہیں آپ کے ابو جو ہے نا وہ آئے تھے یہاں کوئی آکے کبھی آپ کو کسی کے والدہ ملنے تیری ماں ملنے یہ کبھی کس نے کہا آپ کی امی آئی نہیں تھی دنیا کی ہر تہذیب کے اندر یہ ایک ریسپیکٹ کا انصر موجود ہے اس نے بے شک کسی قسم کے بھی کپڑے پہنے ہو لباس پہنے ہو اس کا تمسکر اس کے سامنے نہیں اڑایا جاتا پینڈو سے پینڈو باپ کوئی آجائے تو اس کا تمسکر اس کی بیٹے کے سامنے نہیں اڑایا جاتا موڈرن سے موڈرن ماں بھی آجائے جس نے ستر سال کے عمر میں سریولیس شیڈ پہنی ہو اس کے کوئی مذاک نہیں اڑا تا اس کی بیٹی کے سامنے کہ تمہاری ماں کو کیا شاک پڑا ہوا تھا کہ اس طرح کی کمیزی پہنے کے آگے کوئی نہیں اڑاتا یہ بسیکلی بنیادی طور پر یہ ویلیوز ہیں اسی ویلیوز پہ چیزیں موسیقی 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 وہ یہ ہے کہ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک عورت کودا پہنکا کرتی تھی اور جس دن اس نے نہیں پہنکا تو آپ اس کا حال پوچھنے کیلئے تشریف لے گئے اگرچہ ہمیں مدنی زندگی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں آپ نے خود حکم بھی دیا ایسے لوگوں کو ختم کرنے کا لیکن یہ جو مکی زندگی کی مثال اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو اس ایشو کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے کورا پھینکنے والی بات ہے وہ بنائے طور پر بلاسفیمک صورتحال میں نہیں آتی کانٹے بچھانے والی اس کو بھی آپ کو پتا ہے ہم مالات اللہ پر اس کو اتنی سزا نہیں ہے زبان سے بکواس کرنے کو پر ابو لہب کو سزا ملی بلاسفیمی ایکٹ سٹارٹھ بکواس کسی اور چیز سے نہیں ورنہ اس کی بیوی کو بھی کہہ سکتے تھے کہ جو کانٹے بچھاتی تھی اجڑی لوگوں نے رکھی وہ بیسیکلی وہ ایکٹس ہیں طائف کی وادیوں میں پتھر پھینکے وہ سعوبتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے رسول کی طرف کوئی اردنگی اٹھا کر غلط گفتگو کریں بلاسفیمی دس نٹ سٹارٹ دس نٹ ایکچلی ہیپنس جب آپ کسی کو مصیبتیں اور سوپتیں دے رہے ہوتے ہیں جب اس پر تلوار تان لیتے ہیں جب اس پر پتھر پھینکتے ہیں جب اس پر کورا پھینکتے ہیں یہ بلاسفیمی نہیں ہے بنائی طور پر جنگ میں نکلتے ہیں جنگ میں آپ کو سامنے لیکن جب آپ کسی کے سامنے گفتگو کرتے ہیں تو دیٹ اس بلاسفیمی اسلام علیکم علی میرا نام ہے ایمفل ریسرچ ٹریک کا سٹوڈنٹ ہوں میں ساری باتوں سے متفق ہوں اب میں وضاحت یہ چاہوں گا کہ جب یہ دو تین سال پہلے بھی خاکوں کی جب سنسلہ شروع ہوا اس کے بعد بھی یہ سنسلہ جاری ہے تو اس کے بعد ایک بائیکورٹ کی سیاست بڑی آئی اس چیز سے بائیکورٹ کر دو فیس بک پہ نہ جاؤ موبائل کمپنیز ہیں ان کا بائیکورٹ کرو اور پرڈکٹس کا بائیکورٹ یہ بھی ایک جو ہے وہ ویو اٹھی اور جس پہ کافی لوگوں نے ریکٹ کیا اور وہ چیزوں کا بائیکورٹ بھی کیا تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشان میں گزتاخی یہودی بھی کرتے تھے لیکن اس زمانے میں ان کے ساتھ تجارت بھی کی جاتی تھی اور وہ بائیکورٹ کی سیاست اس وقت جو اتنی ان نہیں تھی یا میرے ان میں نہیں تھی یا بحثیت قوم یہودی کرتے تھے کہ پوری یہودی بائیک کرتے تو پھر تو پوری یہودیوں سے بائیک کاٹ ہوتا اور آپ کو بتائے رشیر رکھیں میں آپ کے جواب دیتا ہوں آپ کے بات سن لی کہ یہ بنیائی طور پر جو میڈیا کے اندر کارٹون کیوں دیے جاتے تھے آپ چونکہ میڈیا کے لوگ ہیں تو میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں یہ پیسیدف ٹائم یہ ٹیسٹ چودہ سو سال کے اندر مسلمان امت کا ٹیسٹ ایک ہی ہے کہ یہ رسول سے کتنی محبت کرتا ہے کوئی اور ٹیسٹ نہیں یہ دنیا کو پتا ہے یہ جو کارٹون چھوائے کے جاتا ہے بنیائی طور پر ٹیسٹ کے جاتا ہے کہ how you react اور اس ریاکشن کی بنیاد پر آپ سارا کچھ کرتے ہیں ساڑھے تین سو ویب سائٹ رہے ہیں وہ بلوک کی ہیں انٹی سمائٹ اس پہ کوئی نہیں چیخوا ساڑھے تین سو ویب سائٹ پورے جورپ میں بائیکٹ کیا گیا علم کی کتاب تو نہیں ہے فیس بک کتنے لوگ اس سے پڑھ کے پی ایچ ٹی ہو گئے ہیں مجھے ایک ذرا بتائیے کتنے لوگ فیس بک میں جا کے انہوں نے آکے سکولرز پیدا ہو گئے ہیں انہوں نے پانچ پانچ کتابیں لکھ لیں یہ سوشل نیٹ ورکنگ تو سوشل نیٹ ورکنگ میں جہاں آپ کے باپ کی آپ کی ماں کی آپ کی بھائی کی آپ کی بہن کی کوئی ایسی قسم کی تصویر چل رہی ہو ایک کارٹون چل رہا ہو گالی دے رہے ہو تو آپ اس کے اندر پھر اپنا بنائیں گے ایک بڑا شاندار قسم کا پروفائل پروفائل بنانے کے بعد کہیں گے لیس آئی لائک اٹ کیونکہ میں چھوڑ تو نہیں سکتا ہوں بے شک تم جو مرضی کرتے رہو اور چلاتے رہو دیکھیں رسول کے عشق کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی انگلی کو نقصان پہنچاتے ہیں اس انگلی کو تو قیامت کے دن آپ کا جواب دیں گے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اس لئے خود کچھ یہ حرام ہے نا رسول سے عشق کا معاملہ یہ ہے کہ بدر میں دانت شہید ہوتے ہیں آپ کے اور ویسے کرنی سارے کے سارے دانت شہید کر دیتے ہیں وہ عشق ہے تو کمال کی بات ہے کہ ایک لڑکی سے عشق ہو جائے تو رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں چین نہیں آتا سکون نہیں آتا والدین سے لڑتے ہو بائی سے لڑتے ہو کسی اور سے لڑتے ہو کاربار چھوڑ دیتے ہو پاگل ہو جاتے ہو خود کچھیوں پہ اتراتے ہو میرے رسول کا عشق اتنا سستا ہے سر میرا نام تلال رزا ہے بی ایس اونرز فیف سمیسٹر سے میرا تعلق ہے سر بلاسفیمی کی بات ہے یہاں پر تو میں یہاں پر اپنے ایڈکیشن سسٹم کو بھی تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہوں گا آپ نے بھی بات کی کہ ہمارا جو جج ہے وہ پرپیرڈ نہیں ہے ہمارا جو ایسے چو ہے وہ پرپیرڈ نہیں ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا جو ایڈکیشن سسٹم ہے وہ بھی اس پیرٹ سے محروم ہے کہ وہ بلاسفیمی کے حوالے سے ہم لوگوں کو اتنا ایڈکیٹ نہیں کر رہا ہے ہم پرپیرڈ نہیں ہو پا رہے ہیں ہمارا بیسیکلی ایڈکیشن سسٹم جانا یہ بڑا عجیب و غریب سے چیز ہے اس پر بڑی کسی وقت لمبی چوڑی کسی وقت دسکشن کریں گے ہمارا ایڈکیشن سسٹم میں کسی چیز کے لیے بھی پرپیرڈ نہیں کر رہا ہمارا ایڈکیشن سسٹم ہمارے کلچر کے بارے میں بتاتا ہے نہ ہمارے اپنے حالات کے بارے میں بتاتا ہے نہ اپنے والدین کے بارے میں بتاتا ہے نہ اپنے سامنی لائف کے بارے میں بتاتا ہے ہم جو بندہ یہاں پر بیٹھ کے سنڈریلا کی کہانیاں پڑے گا جو یہاں پر بیٹھ کے سیونڈ ڈواف اور اس کی سنو وائٹ کی کہانی پڑے گا جو نظر نہیں آتی جو برف جو ہے جہاں جا کے تو فریج میں ملتی ہے تو سنو وائٹ دیکھے گا وہ تو اس کو کیا ہمارا ایلین کلچر کے اندر ہم زندہ ہیں ہم وہ لوگ ہیں جن کی دل جو ہیں وہ کسی اور جگہ دھڑک پہ ہوتے ہیں رہتے ہیں ہم یہاں پر ہیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت اوور ہال جاتا ہے ہم جبتے ہیں کہ پہلے سائنس کی پرنسپلز لیتے ہیں اور اس کے اندر اسلام کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج سے دو سو سال پہلے لوگ کہتے تھے یہ دماغ جو ہے نا یہ کنٹرول کرتا ہے دماغ کنٹرول کرتا ہے پورے جسم کو اور ہم کہتے ہیں یہ قلب کا لفظ جو قرآن کا اندر استعمال یہ مرکز کی وجہ دا ہے بڑے ترجمہ کیا ہمارے صوفیاء نے کیا ہمارے علماء نے کیا سب نے کیا پندرہ مہینے پہلے ریسرچ آئی کہ نہیں وہ تو دل ہے جو بیسیکلی پالیسی دیتا ہے دماغ تو اس کے اندر جو ہے اپریشنل ہے جو گناہ اور ثواب کا جو اثر ہے دل پہ ہوتا ہے اور دل پھر آگے ایک خاص قسم کا پیٹرن بنا دیتا ہے دماغ کو اور اس کی پالیسی جو ہے گائیڈنائرز بنتا ہے بیروکریسی is the brain but the man who is پرائیم نسٹر یہ ہارٹ ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اس پہ امان لائیں اور اس کے بعد آپ اس کو دلیل سے ثابت کرنا آپ کو دلیل جو مرہ ہلاک ہوا وہ بھی دلیل سے ہوا اور جو فلا پایا وہ بھی دلیل سے فلا پایا thank you very much جی بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے مہربانیاں کرے اللہ تعالیٰ آپ کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے سرفراز کرے کہ یہی وہ عشق ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز سے کیا لوح و کلم تیرے ہیں موسیقی